چھتیس گھر ایکسپریس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بدوریا پوپیش اس سرکار میں چھتیس گھر کے انیس لاکھ سے زیادہ کسانوں کو فائدہ پہنچانے اور ان کے جیون اس طرح میں صدھار لانے کے مقصد سے راجیب گاندی کسان نیا یوجنا کی شروعات کی ہے اس یوجنا کے تحت پردیس کے کسانوں کو چار قسطوں میں پانچ ہزار سات سو کروڑ روپے وطرت کیے جائیں گے نیا یوجنا سے کسانوں کو کیا کیا فائدہ ملے گا اور اس کے بارے میں سوراج ایکسپریس چھتیس گھر کے سمپادک منوتری بخیل نے گرہ منتری تامدید ساہو سے خاص بات چیت کی آج پورو پردھان منتری سورگی راجیب گاندی کی پونیتی تھی ہے اور اس موقع پر چھتیس گھر سرکار نے ایک بہت ہی مہتوک انگسی یوجنا کا شروعہ کیا ہے جس کا نام ہے راجیب گاندی کسان نیا یوجنا آج اس کی لانچنگ کی گئی ہے اور لانچنگ میں ہی پردیس کے انیس لاکھ سے زیادہ کسانوں کو اس یوجنا کے تحت پندرہ سو کروڑ روپے کی پہلی کس کی راسی ان کو دی گئی ہے کل پہلے سال جو ہے سنتاون سو کروڑ روپے کا پردھان اس یوجنا کے تحت کیا گیا ہے اس لیشے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ستیس گھر سرکار کے ورش منتری گریہ منتری تامردھو سہو جی سہو جی آپ کا سوگت ہے چاننا چاہیں گے کہ یہ جو راجیب گاندھی نیا یوجنا ہے کسان نیا یوجنا ہے کس طرح سے اس کا ایمپلیمنٹیشن ہوگا اور کیا کیا پاؤدھان ہیں کسانوں کو کیسے آپ اس کو سمجھائیں گے کسان بھائیوں سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے چینل کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ اس ویسے میں چرچہ کا اوجان کیا اور آج ہمارے دیش کے پورو پردھان منتری سورجی راجی جی کی پنی سہادت دیوس ہے ان کو سربدہ سمن ارپیت کرتا ہوں اور ہمارے مکھ منتری ماننی بھوپیز بھگے جی کو بدھائی دیتا ہوں کہ اس اوسر پر راجی جی کے سہادت دیوس کے اوسر پر راجی کسان نیا یوجنا کا آج سبھارم کیا یہ یوجنا میں مان کر چلتا ہوں کہ کسانوں کے لئے بہت فائدے مند ہے سربات اس کی ہوئی تھی جب سرکار بننے کے پہلے کہا گیا تھا کہ پچیس روپیہ میں ہم دھان کھری دیں گے سرکار بنی پہلے سال پچیس روپیہ میں دھان کی کھریدی ہم لوگوں نے کیا بونس ملا کر کے اس ورس پھر جب کھریدنے کی باری آئی تو کیندر سرکار نے منع کر دیا اور ان نے کہہ دیا کہ آپ سمرتھن ملی میں دھان کھریدو تب ہم آپ کا چانوال لیں گے اگر آپ نے سمرتھن ملی پہ دھان نہیں کھریدا پچیس روپیہ میں کھریدا تو آپ سے چانوال نہیں لیں گے جبکہ سمرتھانی کی بھی آستہ ہے دھان کی کھریدی راجی سرکار کیندرکیے کر دی ہے ان کو کھریدنا چاہیے تھا پر نہیں ہوا پر ہم لوگوں نے پچیس روپیہ پرتک انٹل کسانوں کو دینے کا واحدہ کیا تھا آدرنیا سونیا گاندھی جی نے آدرنی راحل گاندھی جی نے اس بات کو بہت اس پستور پر کہا تھا تو اس کا حل ماننی مکتھ مندری جی نے نکالا کہ اٹھارہ سو کچھ جو ان کا سمرتھان ملی ہے وہ ہم سمرتھان ملی کا جو در ہے وہ ہم سمرتھان ملی سے کھرید لیں باقی جو انتر کی راسی ہے اس کو ہم الگ کوئی وجنہ بنا کر دیں اس کی لئے بجٹ کا پرادھان کیا گیا اور اس کی شروعات آج راجی جی کے سہادت دیوست کے احسر پر سہیدی دیوست کے احسر پر کیا گیا اس کے تحت پانچ ہجار سات سو کروڑ روپیہ کل وطرن کیا جانا ہے پہلی قسط آج انیس لاکھ قسانوں کے کھاتے میں سیدھا ہستان تریق کی گئی پندرہ سو کروڑ روپیہ کی چار قسطوں میں پانچ ہجار سات سو کروڑ روپیہ دیا جائے گا آپ دیکھیں گے پورے بھارت ورس میں مندی کا دور تھا لیکن یہاں قسانوں کے کھاتے میں پیسہ ڈالا گیا تو وہ پورا بازار میں آیا کیونکہ کسان کو اگر ہم پیسہ دے رہے ہیں تو رکھتا نہیں کوئی موٹر سائیکل خریدے گا کوئی گھر بنائے گا کوئی سیمنٹ لے گا کوئی چھڑ لے گا کوئی تھے لے گا کوئی سونا چاندی لے گا کوئی کپڑا لے گا تو مارکٹ پورا اس سے آباد رہا ہمارے یہاں آٹوموبائل چھیتر بھی ہمارے یہاں کمجور نہیں رہا آج کروڑا کا سنکٹ ہے اور کروڑا کے سنکٹ میں سب ہی ورگ بہت زیادہ اسکتی سرکی گیری ہوئی ہے اور اس میں ادیوگ بھی بیٹھ گیا ہے مزدوروں کے لیے بھی سمسیاں ہے کسانوں کے لیے بھی ایز اے سمائے میں من ریگہ کے تحت تو کام چل رہا ہے پورے بھارت ورث میں سب سے زیادہ مزدور ہمارے بیس بائیس لاک پچیس لاک مزدور ستیز گھڑ میں کام کر رہے ہیں بھوک مرنے نہیں دے رہے ہیں آج یہ پیسہ جو جا رہا ہے کسانوں کے کھاتے میں سیدھا تو نشی طور پہ ابھی کسانی کا کام بھی شروع ہونا ہے تو کسانی کے لیے بھی ان کو سویدھا ملے گی کروڑا سنکٹ میں جو مالی حالت ان کے خراب ہے اس کے لیے بھی کسانوں کو فائدہ ملے گا اس سے ایسا میرا ماننا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کیول دھان اتفادک کسانوں کو نہیں بلکہ دوسرے فصلوں کو سامل کیا گیا ہے مکہ ہے گنہ ہے دلہن ہے تلہن ہے ان ان فصلوں کو سامل کرنے کی پیچھے کیا مقصد ہے سرکار کا مقصد یہ ہے کہ بازار میں ہر جنس آئے اور مولیا نیرد مولیم کا صحیح ہو جیسے کوئی سامگری بازار میں نہیں ہے جرورت تو اس کا ریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ساری چیز جب یہاں پیدا ہوتا ہے تو کسان فصل چکر پریورتن ایک بار ہم لوگ کہتے تھے دو ہزار سے دو ہزار تین دینیق زیون میں ہم تو جو چیزوں کی اوستکتہ ہوتی ہے سب یہاں پیدا کریں جیسے آجی میں بلاسپور میرا پروہار جیلا ہے وہاں کی ادھکاریوں کو بولا کہ کودو اور کٹکی بھی سربادی کا پیدا کرنا شروع کرو کیونکہ یہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جا رہا ہے سگر ادھکان سونا ہے ان کو کودو کا چامل چاہیے کودو کٹکی تو اس پرکار سے ماننی مکسمندری جی کا سوچ بھوپیز بھگھیل جی کا کہ ماتر دھان پر ہی ہم آدھاریت کیوں رہے ہیں گنہ بھی ضروری ہے شکر بھی بنتا ہے اتھنال بھی بنتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں نریاد بھی ہوتا ہے گنہ کرشک کو بھی آپ دیکھیں گے کہ پورے بھارت ورس میں سربادید در سے چھتیز گھڑ میں گنہ ہم دے رہے ہیں تین سو پچھپن روپی ہم خرید رہے ہیں بونہ سوناس ملا کر ویسے ہی ہمارا مکہ ہے تلہن ہے ڈال ہے ان سارے چیزوں کو سمرتن ملیہ میں کھری دیں بونہ سو دیں پروچساہان راسی دیں تو کسان پروچساہیت ہو کر کہ اس کو جیدہ سے جیدہ لگائیں جیسے ڈال دھان کے چکر میں ہمارا کھیت بھری جس کو کہتے ہیں جہاں انہاری فصل ہوتا تھا وہ بند ہونے لگا تھا تو اب ہم لوگوں نے ہماری سرکار نے ماننی مکھمندری جی کے نردیز پر میڑ میں ارہر پہلے لگاتے تھے ہم لوگ گاؤں میں جب میں خود بھی گام رہتا تھا کسانی کرتا تھا تو میڑ کے دونوں کنارے ارہر لگاتے تھے اور کھیت میں جب جاتے تھے بیچوں بیچ چلتے تھے تو وہ پروچساہن کر رہے ہیں اس یوجنا کو بھی اور اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا مکہ ہے گنہ ہے جو بھی تلہن کا ہے اس کو بھی ہم لوگ اس کسان یا یوجنا کے گہرے میں لائیں لا دیئے ہیں تاکہ ان کو بھی ہم پروچساہیت کریں اور وہ بھی کسان اس کی بوائی کر سکے اور اس پسٹ جاننا چاہوں گا اس کو لے کی کنفیزن ہے جیسے آج ایک سرکار کی بھی گفتی پڑھ رہا تھا کہ جو دھان کی کھیتی کرے گا اس کو دس جار روپے تطیئے کر ادھکتم آدان سہائتہ کے روپ میں دی جائے گی اسی طرح سے گنہ کی کھیتی کرنے وہ لوگوں کو تیرہ ہزار تو اس کا کیا کلکولیشن ہے کیا مقصد ہے اس کا میں ابھی دیکھئے سمرتھن ملی کی راسی ہم لوگ دے چکے ہیں اور پچیس روپیہ پرتی کونٹل پندرہ کونٹل ہم کو کھریدی کر کے دینا تھا تو ڈیفرینس کی جو راسی ہے چھے سو پچاس پچاس کتنا پچاسی چھے سو پچاسی تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے ایک اگر کا پندرہ کونٹل سمرتھن ملی کا راسی دے دیئے اب پندرہ کونٹل کا چھے سو پچاسی میں ملٹیپلائی کریں تو لگ بھگ دس ہزار ہاں تو جو دس ہزار ادھیکتم ہم اس کو دیں گے تاکہ اس کی بھرپائی ہو گئی یہ ہے اس کا تاکہ وہ پچیس روپیہ پرتی کونٹل کا جو ہمارا گھوشنہ پتر ہے وہ پورا ہو جاتا ہے شروع سے یہ کہا جاتا ہے کہ فسل ویویدی کریں کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ لوگ کی سرکار آئی اور یہ دیکھا گیا کہ پورے بھری جو ہے وہ دھنہ میں تبدیل ہو گیا اور بہت زیادہ رکبہ بڑھا دھان کا اور دھان کا اتنا زیادہ اتپادن ہو گیا ہے کہ آپ لوگ کیلئے بھی سمجھتے ہیں خاص طور پر تب جب کیندر سرکار نے اسٹرکٹ کر دیا ہے کہ ہم جو ان کے سینٹرل پول کا ہے چوبیس مٹرک ٹن جو چاول وہ خریدتے ہیں آپ لوگوں نے بار بار مانگ کی کہ بتیس لاکھ مٹرک ٹن چاول خریدے ہیں جس سے آپ لوگ جو اترکٹ کلیکشن ہو اس کی بھر پائی ہو جائے تو کیا لگتا ہے دھان کی کھیتی کو ہتو ساہید کرنے کے لیے یا کہیں فسل ویویدھی کرن کو پڑھاوا دینے کے لیے بھی اس یوجنا میں پراؤزائی ہتو ساہید کرنا ادیش نہیں ہے یہ ضرور ہے جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ پچیس روکی جب خریدی شروع ہوئی تو کسانوں میں ایک ایسا آگیا ایک بھر رہی والا جو فسل ہے انہاری فسل اس کا در نہیں مل رہا ہے تو سب وہ دھان کی اور ڈائیوہٹ ہو گئے بدل گئے پچیس روکی مل رہا ہے لیکن اگر اس کا بھی در اگر اپن صحیح کر دیں تو بھر رک بھر رہ گا اور وہ سے میں نے کہا فسل چکر پریورتان ہوتا کیا ہے دیکھیں اس کی گنی پہنچ اگر سو اکڑ جمین کسی کے پاس ہے اور وہ دھان بھو رہا ہے پندرہ پرتی کونٹل کا حساب تو سو اکڑ ہے تو پندرہ سو کونٹل دھان آئے گا مارکیٹ میں جیدہ دھان آیا تو مارکیٹ میں ریٹ کم ہو جائے گا ہم تو سمرتھان ملیا جیتنا کھریدنا ہے پندرہ کونٹل دھان پیدا ہو رہا ہے پرتی اکڑ تو باٹی دھان کو کسان مارکیٹ میں بیجتا ہے تو اس کو بارہ سو ملتا ہے اگر سو اکڑ میں دھان بھونے کے بجائے پچاس اکڑ میں دھان بھون دو تو ساڑھے سات سو کونٹل دھان مارکیٹ میں آئے گا جرد کے حساب سے کم ہوا تو ریٹ آپ کو زیادہ ملے گا سیس پچاس اکڑ جس میں دھان آپ روکے ہو اس میں اگر آپ کچھ میں کیلہ لگا دیئے کچھ میں پپیتہ لگا دیئے کچھ میں ٹیماتر لگا دیئے کچھ میں ارہر لگا دیئے کچھ میں کودو کٹکی لگا دیئے کچھ میں مکہ لگا دیئے تو الگ الگ فصل جب لگائیں گے تو جرد کی بزار کی لوگوں کی جرد کی پورتی بھی ہوگی اور سب سمان جرد کی حساب سے مارکیٹ میں آئے گا کوئی کم یا کوئی زیادہ نہیں تو موریڈ بھی اس کو اچھا ملے گا ادھے سے یہ ہے ورنہ حتو طرحیق کا دھان کو نہیں باقی جنس مارکٹ میں نہیں آگے کہ یا تو ویدیس سے پھر ہم کو آیات کرنا پڑے گا اور ویدیسوں میں کئی چیز جو ہمارے یہاں ملتا ہے وہ ملتا نہیں ہے تو اس پرکار سے فسل چکر الگ الگ اور سکتہ کا انساہ فسل لگائیں اور اس لئے ان کو پروتصاہید بھی کیا جا رہا ہے جی جی ایک ہی اور سمجھنا تھا آپ سے کہ ابھی تک یہ تھا کہ دھان کو پچیس روپے پرپیک انٹل میں خریدنا ہے اور انتر کی راسی کے لیے نیا ایہ حجنہ یہ شروع میں ایسا مانا گیا تھا جب کیبنیٹ کی سب کمیٹی بنی ہے اور اس میں وہ ہوا اب لیکن اس حجنہ کو پورا دراپٹنگ پڑھنے کے لگتا ہے کہ جیسے یہ کہا گیا ہے کہ دلہن یا تیلہن فسل کے لیے جو کسان ریجسٹیشن کراتا ہے اس کو ایڈوانس میں جو ہے آدان اندان ساہیتہ دی جائے گی جبکہ جو دھان کی خیتی کرے گا وہ دھان بیچنے کے بعد اس کو راسی ملے گی اس طرح کی بات ہے کیا اور اس میں شروع شروع میں لوگوں کو جسے سمجھ میں نہیں آتا پتہ نہیں دیں گے کہ نہیں دیں گے لیں گے کہ نہیں دیں گے مار کے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا کل پرکار کے چیزیں آتی ہے لیکن ایک چیزہ آپ اور بھی دیکھیں گے دھان میں بھی ہے جسے کیٹ ویترن ہوتا ہے تو چھوٹی چیزوں میں میمی کہتے ہیں فری میں ہم دیتے ہیں جیسے سبجی کا بیچ فریم دے رہے ہیں تو کئی چیزوں کا تو ایک پروچساہیت کرنے کے لیے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی یہ ہے جو بعد میں دیں گے اس کو شروع دے دیں گے تو اس کو لگے گا ایک نہیں یہ دے دیئے ہیں اگر ایک قسط دے دیں گے تو باقی دو قسط بھی دیں گے نہیں دینے کا پرس نہیں تو یہ ہے اور دوسرا چیز کیا ہے نئی کوئی چیز کسان لگاتا ہے تو اس کو بیچ خریدنا پڑتا ہے تو اس لیے بھی اس کو راسی کی عوض سکتا پڑتی ہے تو بہت پرکار سے سوچنے اور دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ ایسا کیا جائے اس لیے یہ پروچسائیت کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو راجیو گاندھی کسان نے آئی اوجنا ہے کیول خریب فصل کے لیے ہے کہ اس میں سوہی طرح کے فصل سماہی تھے ربی فصل میں بھی اس کا لاب ملے گا کچھ اس طرح کا یہ اس پس نہیں ہو پا رہا ہے ابھی تر نہیں نہیں اس میں کچھ کچھ تو ربی فصل بھی ہے جیسے چنہ ہیں دلہن ہیں تو یہ تو ربی فصل میں ہی آئے گا اور آپ دیکھیں گے ونوپز میں بھی ہم لوگوں نے کافی دیا تیندو پتہ میں ہی رونجی میں لاکھ میں گوند میں ان کو بھی پروچسائیت کیا اس میں بھی کافی اچھا پرکشاد ملا اور دوسرا انیانی فصلوں کو جب ہم آکرشیت کر رہے ہیں ان کا بزار میں آئے گا تو نشیط طور پر وہ بھی ملے گا انی فصلوں میں جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فل اتپادن بھی کر سکتے ہیں فیکٹریہ لگا سکتے ہیں فٹ پروسیسنگ کا لگا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ چیز جب فل لگے گا ویسا جینس مارکیٹ میں آئے گا فصل لگ کے تو فوڈ پروسیسنگ ہمارا کام آئے گا یہ ایک چیز ہوگا اور اس لیے یہ ساری سکیم جو ہے اس کو چالو کیا گیا ہے جی چار قسطوں میں پیسے دینے کی بات کہی گئی ہے لیکن اس کی سمیہ سیمہ کے بارے میں بھی کسان بہت کنفیوز ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ جو پوری چار قسط ہے وہ کب تک ملے گی پیسے کسانوں کو میں سمجھتا ہوں کنفیوز ہونے کی جرورت نہیں ہے جب سروات کر دی گئی اور ان کے کھاتے میں راسی ڈال دی گئی تو پھر دوسرا بھی ڈالیں گے اور ان کو جب جب جرورت ہوگا تب تک ہماری راسی ان تک پہنچے گی جیسے ابھی اب یہ دھان کی تیاری کرنی ہے ان کو یہ راسی ان کے پاس زارہ ہے دھان لگا لیے ان کا نندائی کے سمیہ آگیا روپائی کا پھر ان کے پاس ایک راسی چلی جائے گی پھر کٹائی کے پہلے ان کا دوائی وغیرہ خواب کا جرورت پڑتا ہے راسی ان کے پاس جائے گی تیتھی تاریخ مہینہ نسچیت نہیں جلدی ہوتا ہے پھر کٹائی کے پہلے ان کے پاس راسی چل دے تو وہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ماننی مکت منتری بھوپیز بگیل جی کی منصائے ہے کسان کو ہم کرج سے مکت کیسے رکھیں اور ان کا آئیک سرک بڑھا کر ان کے پریوار کو خوصحال کیسے کریں ان چیزوں کے لیے اگر کسٹ ہم لوگ دیتے جائیں گے تو کرج اس کو کم لینا پڑے گا یا نہیں لینا پڑے گا تو کسان کرج سے بچے گا اور جب وہ دھان کٹائی ہوگا مارکٹ میں آئے گا تو اٹھارہ سو اور پچیس سو تو ان کا ویسے ہی رکھا رہے گا تو وہ پھر دلے گا کسانی کرنے کے لیے تو چار کسٹ کرنے کے پیچھے وہ دیش ہی یہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بھومی ہیم کسانوں کو بھی تسیونزہ کے دائرے میں رکھا گیا ہے یہ کس طرح سے سمنا ہوگا اس کا نیام ابھی بنا نہیں ہے چیف سیکریٹری کی ادھیاکستہ میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں اب تک کہ کسی بھی پردیس میں دیش کے ایسا سوچ اتپنے نہیں ہوا ہے جو ہمارے مکش منتری جی نے اس سمیں کیا بھوم ہیم کرسکوں کو بھی اس نیای یوزنگ کے دائرے میں لانا میں سمجھتا ہوں بھارت ورس کے لیے کیا وشت کے لیے نیا اور اتحاسی قدم ہوگا جس کے پاس جمین نہیں ہے مطلب وہ لیبر ہے لیبر مان رہے گا مال رہی جا رہا ہے اس کو مان رہے گا ملک کام مل رہے پر بھوم ہیم اس میں لائیں گے تو ایک الگ جیسے مان رہے گا بند ہو جائے گا باری شروع ہوا اور وہ بند ہو جائے گا پھر وہ بند رہے گا آئے گا آپ کا دیپا ولی کے بعد یہ برسات کا پیریٹ جو ہوتا ہے اس میں بہت سے لوگ جن کے پاس زمین نہیں ہیں جو کھیتی کسانی بھی نہیں کر سکتے مزدوری بھی نہیں کر سکتے بہت سے لوگ ہیں ایسے ابھی جو کورنک سنکٹ میں گھر سے نکلنا بند ہوا کھانے کے سامگری نہیں ملی پھوٹ پیکٹ جو وطرن کیا جاتا رہا فون کر کے مانگاتے رہے کچھ پریوار ایسے بھی یہاں رائیپور میں آئے جو فون کر کے بولے کہ اس پتے پہ بھوجن بھید دو اور جب وہاں نزدیک جا کے پتہ تھوڑا غلط وہاں جا کے فون کیا گیا تو آپ کہاں پر ہیں ہم لینے آئیں گے پیکٹ دینے والے کو لگا کہ جھوڑ تو نہیں بول رہا ہے جا کے دیں گے تو وہ آدمی روتا روتا بتایا یہ میرا گھر ہے میری استھیتی یہ ہے سبجی منڈی کے لوگ بیکار سبجی کو فیک دیئے تھے اس میں سے میں چون کے لائے دو کے جندہ رہا کرنے کے لیے یہ رائیپور سہر میں ہوا تو ایسے ایسے بھی لوگ دیس میں یا پردیس میں ہیں دنیا میں تو یہ جو ہمارا مکت منتری جی کا کانسپٹ ہے سوچ ہے جیسے گاؤں میں مدھیمبر کی پریوار رہا جمین جائداد بک گیا لیکن اب وہ مزدوری کرنے دوسرے کیا جا نہیں سکتا ایک سممان کی بات بہت سے ایسے پرکرن آئیں گے تو بڑا دور گامی سوچ کو لے کر کے یہ نیای یوجنا میں اس کو بھونی ہی انہوں کو سامل کیا گیا ہے بڑے بڑے لوگ جمین بیچ کے بلکل گریب ہو چکے ہیں تو یہ ایک کم سے کم سممان جنگ دو روٹی ان کو ملنے کا اس سے سادھان ہو جائے گا اور بہت بڑی یوجنا ہے ماننی مکہ مندری جی کا یہ میں ان کو بدھائی بھی دوں گا بہت دعائیں بھی ان کو ملیں گے ایک چیز یہ جاننا چاہوں گا آپ بھی شروع سے گاؤں سے جڑے رہے ہیں کسان پریوار سے آتے ہیں ابھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ادھیا میں تھیتی کرتے ہیں اور جب دھان بیچنے کا سمائے آتا ہے تو ان کے پاس پرچی نہیں ہوتی ہے اور ان کو ملتا ہے وہی سمرکھن مل اور جو ڈیفرینس کی راشی ہے وہ جمین مالک ہو جاتا ہے اس سے کہیں کہیں ان میں نراسہ ہوتی ہے آپ لوگ کی بھی نالج میں ہے کیا ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے جس سے جو ادھیا میں یا رگہ میں جو کسان کر رہے ہیں کسان ان کو قائدہ ہاں ہاں اب اس کو ایک بات ابھی آپ نے جو کہی ہے صحیح بات ہے اگر ایسا ہے تو اس پر جرور ہم لوگ چرچہ کریں گے کیونکہ پچھلے بار یہ بات تو کیونکہ ہم لوگوں نے لیا تھا رجیسٹریشن کے لیے کہ میری زمین ہے میرے نام میں ہے اب ایک آدمی اس کو ادھیا یا ریک پہ لیا ہے تو رجیسٹریشن کیسے ہو اور کیسے اس کو ملے تو اس پر تو ہم لوگوں نے نیرنائے لیا تھا صرف ٹرسٹ والے کو چھوڑے تھے بڑے جو بہت بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں جو خود کاسٹکاری کرتے ہیں ان کو دوسروں کو دیتے ہیں ان کو چھوڑے تھے باقی سب کو لیا تھا یہ جرور ایک اچھی بات آپ نے دھیان ملائی ہے میں ماننے مکتے منتری جی سے جرور چرچہ کروں گا اور کسی منتری جی سے کہ دیفرینس کے راسی ان کو جو آج جو دے رہے ہیں وہ راسی بھی ان کو ملے ویسے تو میرے نام سے وہ جب پنجین ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ راسی تو میں نکال کر ان کو دیتا ہے دینا چاہیے مجھ کو اور اپنا جو ہستہ ہو رہا کے باقی ان کو دینا چاہیے لیکن گاؤں سے اسی کہتے ہیں یہ آتی ہے ہاں جرور نسچت طور پر جتنا واسطہ میں ملے گا سمرتن وہ سمرتن ملیا اور وہ ریت الگ نہیں ہیں دونوں ایک ہے اور ہم دونوں کے ایک مان کر دے رہے ہیں دینے کا طریقہ ضرور الگ ہے وہ کندر سرکار کے نیم کے قارن نہیں تو پہلے سال پہ یہ نیم تھا نہیں پچیس سو پورا دیئے ہی تھے پہلے سال تو یہ تھا کل ملا کے ایک بات اپنے بتائی تھی کہ جیسے ہی آپ کی سرکار بنی اس سمیں پورے دیش میں آرث مندی کی ستیتی تھی بہوجود اس کے 36 گر میں مندی کا اثر بلکل نہیں دکھا آٹوم آئیل سیکٹر بھی بھون کیا پورے بجار میں رونک رہی اور اس کا مول قارن وہی تھا کی پیسہ ایسے میں کیا لگتا آپ کو اب سبھی کی نگاہیں کرسی کی اور میری بھی کئی لوگوں سے چرچہ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کی ستھی میں سب سے فائدہ مند چیز ہے کھیتی کرنا آپ کو کیا لگتا ہے اگر صحیح بات کہنا ہے کھیتی 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 کرنا بہت فائدہ مند ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادیوگ اور بیعپار اور دکانے بند ہو کیونکہ سب ایک دوسرے کے پورک ہیں سب کسانی کریں کوئی کرانا دکان نہیں رہے گا تو لوہ چھڑ سیمنٹ نہیں رہے گا تو نہیں چلے گا اور کسانی کرنا فائدہ مند ہے اور میں تو تھوڑا اور آگے بڑھ کر کہوں گا اس کورونا سنکٹ کے چل پورے بھارت ورس کے لوگوں کو نہ تیوال چھتیز ور پورے دیش کے لوگوں اس کہنا چاہوں گا کہ ہماری بھارتی سنسکرٹی ہماری پوراتن جیون سیلی اس پر ہم سب کو لوٹ کر آنا ہی ہوگا آج نمستے کرونا چل رہا پورا ویس تو یہ ہم کو لوٹ نہ ہی پڑے گا ویدیش سب پاس چاہت سب بھو تک واد یوگ ہم لوگوں کے لئے کسی بھی اچھ ایک نہیں ہے نہ سنسکار کے دریش کون سے نہ آدھی اتم دریش نہ شریر کے سواست کے دریش کون سے نہ ہی کسی بھی دریش کون سے تو پورا سہلی ہماری پورے بھارتی سنسکرطی کپڑا پہننے کا طریقہ بھوزن کا طریقہ پوزا کا طریقہ بیوہار کا طریقہ لین دین کا طریقہ سماج میں سماج سمرستہ کا طریقہ جو بھی ہے سہجتہ سرلتہ تیاد پر ہیت کی بات یہ ہماری پرانی بھارتی پرمپرہ ہے اس میں آنا ہی پڑے گا لوگوں کو تو اس لیے میں کہوں گا سیتی کسانی ہماری پراتن سنسکرطی ہے اس میں آنا چیز ہے بہت جیدہ فیکٹری ادیوگ دھندے نہ ہوں جرورت کے حساب سے ہوں یہ جروری چیز ہے تو کسانی تو ہے کسانی کرنے والے کو نہ یوگا کرنے جرورت پڑتا نہ ڈاکٹر کے جا پاس جانے پڑتا جیسے میں جام رہتا تھا کسانی کرتا صبح گھر سے نکلتا تھا پورا کھت گھوم کے آتے تک مجھ کو سات آٹ کلومیٹر چلنا پڑتا تو مارلنگ باہ کسی کئی گنا تو ایسے چل لیتا تھا گھر کا چامل گھر کا دال گھر کا آٹ گھر کی سبجی تو اس میں کیمیکل کو اپیوگ ہوتا ہی نہیں تھا آج ہم چامل بھی پائزن لے رہے ہیں گہ پائزن سبجی پائزن دود پائزن ہر چیز پائزن میں آنا ہی ہوگا آج ہم یوگا کرتے ہیں لوگ اب آپ پرنام کرنے کی بار سسٹم ختم ہو گیا دن بھر میں جتنے بیس لوگ ہیں بجرگ ہیں بڑے بھائی ہیں ملتے ہیں رستن جاتے ہیں سب کسی جھوک کے ہم چرن اس پر کرو یوگا ہو گیا اتنا بار کمر جھوکے تو پراتم سیلی پراتم چیز میں ہم کو لوٹ نا پڑے گا آج اس یوگنہ کے سوہرم کے سمیں راہول جی بھی جوڑے تھے سونیا جی بھی جوڑی تھی اور راہول جی نے بہت بڑی بات کہی بہت تاریخ کیا اور کہا کہ یہی ویوستہ ہم کے اندر سرکار سے مانگ رہے تھے کہ ابھی جو ہے کورونا سنکٹ میں ضروری ہے کہ گریبوں کو سیدھے مدد ملے نہ کی لون اور اس یوگنہ کو پورے دیش کے لئے اوزہران بٹائے بنانا یہ بات بلکل کٹو ستیا ہے دیش کے پردھان منتری سے کانگریس ساسیت راجیوں کی بات نہیں ہے پورے دیش کی جنت کو اپیچھا تھی کہ جو پیکیج دیں گے گھوسنا دیں گے اس میں سیدھے کچھ لاب ملے گا کہنے کی انہیں بڑے جور سور سے کہا بیس لاکھ کروڑ کی پیکیج لیکن دیتیوں کے کھاتے میں کچھ نہیں میں سی لوگ سے بھی چرچہ کر رہا کچھ کروڑ کا جو پیکیج ہے وہ کچھ کچھ کو سب سیدھی یا ادھر ادھر میں تھوڑا بہت ہے باقی سترہ لاکھ کروڑ کا پیکیج کرج کا ہے اس میں سیدھے کسی کوئی لاب نہیں اسی لئے آدھرنی راہو جی نے شروع سے کہا ہے کہ کسان کو کرج نہیں کرج جو گئے اس کا بینا بیاج کی دون کرج تو بینا بیاج کا بی الگ ہو گیا اب اگلے سال فصل آئے گا تو دو سال کا کرج چھوٹے گا پریوار چلائے گا اور یہ کرونا کیتتہ دن رہے گا اس لئے یہ تو جو آدھرنی راہو جی نے آج کہی کانفینس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے پردیس کے لئے گرو کی بات مکھ منتری جی کے لئے تو ہے ہماری سرکار کے لئے ہے پارٹی کے لئے ہے پر پورے 36 گڑ کی جنتہ کے لئے گرو کی بات ہے جو راہو جی نے کہی کہ 36 گڑ کی سرکار نے وہ کر دکھایا چلتے چلتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا جس طرح سے مکھ منتری بار بار پردان منتری کو پر پر لکھتے ہیں اور بار بار یہ بات آتی 30 جار کروڑ روپے کا 36 گڑ کو دیا جائے اس سے کہیں کہیں لوگوں کو لگتا ہے کی اتنا زیادہ ارخی سنکٹ ہے تو ایسے میں پریوجنائیں چل پائیں گی نہیں چل پائیں گی حالکہ ابھی آپ نے بتا ہی دیا کہ آپ سنکشن کر رہے ہیں ٹینڈر ہو رہے ہیں پھر بھی ایک سوال لوگوں کے مند میں ہے بار بار مکھ منتری پتر لکھ رہے ہیں سرکار کو اور مدد کی مانگ کر رہے ہیں سرکار 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 کی ویتی سرکار چھیک ہے کہیں کوئی کمجوری یا خرابی بات نہیں پیکیج کی مانگ جو مانگ مکھ منتری کرتے ہیں وہ ویتی سرکار پورا سماپ ہو گئے اس کے قارن نہیں ہے وہ ہمارا ادھیکار ہے اب Corona لات ڈاؤن ہوا پورے آدمی کو آپ باندھیک بین بول دیا کہ آج بارہ بجے رات کے باد نوٹ یہ بیکار ہو گیا کاغج کا ٹکڑا اس میں بھی آپ نے کہہ دے اس ہی کچھ دن بول دیتے کہ ہم سمجھ دیتے ہیں کورینا سنکٹ ایسا آنے کی امید ہے اور اس لئے ہم کہہ رہے ہیں جو جہاں گاڑی موٹر بند آئیک سروت بند پورا تو جو ہم خرچ کر رہے ہیں تو آئے بھی تو چاہیے راجس تو اب سارے ہمارے آئیک سروت دکانیں بن ٹکسز بن بدیوگ بن تو جو آئیک سروت تھے جب بند ہو گیا تو اس کے عوض میں آئیک سروت تو ان سے مانگیں گے کیونکہ سرکار کیونکہ کیونکہ سرکار کا الگ سے کام نہیں ہے الگ سے کام ان کا کیا ہوتا ہے جیسے انہیچ نے اس نہ لائی گئے یہ ان کا ایک کام ہو گیا تب انہیچ میں کتنا روڈ لیے چلو چار روڈ لیے پر ہم کو چار سر روڈ پی ڈی وڈی سے کرنا ہے اس لئے زیادہ کام راج سرکاروں کو اس تھانی طور پر کرنا ہوتی ان کو کوئی طلاب کھنن کرنا نہیں ہم کو ہر گاں کھنن کرنا ہے ان کو کوئی ارہر نہیں بونا ہے تو چھوٹی چھوٹی ہر عوضشکتہ کی پورتی راج سرکاریں کرتی ہے اچانک لاکڈاؤن سے ہمارا پورا بند ہو گیا تو اس کے لئے ان سے پیکیج کی مانگ کی گئی کہ آپ کے نردہ سے ہمارا آئے پورا بند سب پردیس نے مانگا ہے پیکیج تو ہماری وطیش ٹھیک ہے پر پردھان منتری جی کو ہر سٹیٹ کو دینا چاہیے یہ پیکیج وہ ہمارا ذکار بھی ہے اور شروعی ہے یہ کسانوں کے لئے ایک وردان ثابت ہوگا اور اس کتھن دور میں بھی جس طرح سے ان کی سرکار بنتے ہی پورے چھتیز گڑھ جس طرح سے بجار میں اچھال کی ستیتی تھی مندی کا اثر بلکل نہیں تھا اس یوجرہ کے جریعے بھی چھتیز گڑھ میں ایک بار موسیقی